اسلام علیکم دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ شروع ہو گیا اور واٹ لگ گئی ہے پہلی میچ میں تو لہٰذا اب کرتے ہیں بات اس سلسلے میں یا پہلی بات تو یہ کہ بار بار ہم نے ٹرائی کی ہے حارس روب صاحب سے آخری اوور نہیں ہوگا مجھے تو یہ وہ کہتے ہیں نا ٹائم این اگین یہ پتہ چل گیا ہے کہ آخری اوور ڈیتھ اوورز میں نہیں ہوگا سو بندے کو جو ہے اپنا ایکسپیرینسے سے سیکھنا چاہیے بابر بھائی کو بہت ہی سمارٹ کیپٹن سے ڈیسیجنز لینے ہوگے جو کہ ابھی تک نہیں لیے گئے بیٹنگ میں آئے تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اسمان خان صاحب کی جگہ سائم حیوب کو رکھلے ون ڈاؤن رزوان بابر تھی کے اوپنر لیکن سائم کو ون ڈاؤن لیا ہے اسمان خان پھر آگے انڈیا کا مہچ آ رہا ہے بہت نروز کا مقابلہ ہے مائی بیٹس آر نوٹ آن اسمان خان ان کو سائم حیوب کو ون ڈاؤن کھلانا چاہیے وہ زیادہ فیرلس مارتا ہے اور ہسٹوریکلی انڈیا کے خلاف ہمارے جب نئے بچے کھیلتے ہیں تو وہ کم پریشر میں کھیلتے ہیں پرانے والے بہت پریشر لے لیتے ہیں چیمپین سرافی ہمیں نہیں بھوری ہوگی ابھی تو ان کو چاہیے کہ سائم کو کھلائیں آزم کو ریس دیں اٹ لیسٹ انڈیا کے میچ میں اس کے نروز اس وقت شیٹر ہو چکے ہیں وہ آل ٹائم لو پر ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ اس کو ٹیم سے نکال دیں اس کی فٹنس اور یہ سب باتیں وہ بات کی باتیں اس وقت انڈیا کے میچ میں آزم کو نہیں کھیلنا چاہیے اس کا کانفیڈنس بہت زیرو پر ہوا ہوا ہے بہت لو ہے چاہے ہڑا ہے اور اٹ لیسٹ انڈیا کے خلاف میں اٹ لیسٹ انڈیا کے خلافے ہیں اٹ لیسٹ انڈیا کے باتے ہیں بولرز یہ ٹھیک ہیں میں صرف یہ کہوں گا ہارس کو utilize کریں شروع شروع میں don't leave him till the death overs یہ میری بہت ہی ناکست سرائے ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ short short formula ہے جیت کا لیکن لیکن انڈیا کا match ہے we have to play our cards right we have to think beyond ourselves جیسے بابر بھائی کے لیے وہ میسیج ہے کہ وہ کیا تھا بڑی مزے کی وہ تھی کہ جو جرسی کے پیچھے ہے اس کے بارے میں نہ سوچو جو جرسی کے آگے ہے اس کے بارے میں سوچو یعنی کہ اپنے نام اور نمبر کے بارے میں نہیں پاکستان کے بارے میں سوچو سو ہمارے لیے آپ کو بتا ہے ورلڈ کپ جو ہوتا ہے وہ انڈیا پاکستان کا ہی match ہوتا ہے that matters باقی سب جو ہے وہ بس matches ہوتا ہے اسے نے تو خیر ہمیں پٹھا کر دیا لیکن انڈیا پاکستان کا match ہے and believe me that is probably the world cup for us so اگر میری کوئی آواز ادھر ادھر سے ہو کے کہیں جا رہی ہے تو please تھوڑے سے مل بیٹھ کے اپنی strategies کو ٹھیک کریں اور افتخار بھائی سے بھی یہ کہوں گا کہ بہت زمانے ہو گئے بہت مدت ہو گئی بہت عرصہ ہو گیا اب تک کوئی match winning inning دیکھی نہیں ہم نے آپ سے آپ کو بولتے ہیں master finisher لیکن بھائی آپ finish ہوتے ہوئے بہت نظر آ رہے ہیں match finish ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا ہم نے آپ کی ہاتھ ہو so anyone I mean I'm so happy Shadaab finally got back his batting form دو کہ we would want to see him more lethal in his bowling as well but but I think no one should touch Shadaab he's fine he's fine there وہ کہہ رہے ہیں ابراہ کو کیوں لے کر گئے ٹھیک ہے but I think for now especially against India let Shadaab play وہ جب میں نے دو تین چیزیں بولی ہیں let Azzam rest for a match at least and bring in a specialist batsman آپ بھلے اسمان کو ایک ڈاؤن کر کے یا بہت زارہ اوپر نیچے کرنے کو نہیں کہہ رہا لیکن سائم کو لے آئیں just do something guys please it's India پاکستان تھوڑا سا دیکھیں ہار جیت اچھی ٹیم کے نصیب میں ہی جیت ہوگی جو بھی اس دن اچھا کھیلے گی اپنے دن وہ جیتے گی لیکن match تو دو یار مطلب آپ نے ہمیں USA سے match دے دیا یار super over کا USA سے seriously USA کی team کے اپنے نام پڑے آدھے انڈیا آدھے پاکستان کے USA کی اپنے آئی نہیں تو آپ نے ہمیں USA سے اتنا tough match دے دیا یہ انڈیا سے match بنتا تھا جو super over پہ جائے اور super over پہ decided نیڈو so guys please give us a match at least give us a match to remember اور کیا ہی بات ہو کہ ہم جیتے بھی لیکن then again may the better team win ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گندہ کھلے اور آپ جیت جائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دعا تو اپنی جگہ دوا بھی کرنی پڑے گی دونو چیزے ساتھ چلیں گی دعا اور دوا تو کام بنے گا so wishing the team all the best and praying کہ they make good decisions especially the captain all eyes on you and the entire team so let's see what happens on sunday tab tak ke liye